اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پہلے ایک جن بولا تھا اب رب کا ایک پیارا بولا جس کا نام آصف بن برخیہ حضرت سنے تمہارے مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو تمہارے مشکل کشاؤں مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے اگر تمہیں یوں کہہ دے تمہارے قرآن میں لکھ ہے تمہارا نبی مکھی نہیں بنا سکتا تمہاری امت کے سارے ولی مکھی نہیں بنا سکتے تمہارے قرآن میں تو یہ لکھ ہے اللہ کا نبی حضرت سلمان علیہ السلام حاضری لگاتے تھے ہاں بھئی شیر آئے بیٹھوں جی چیتا آئے بیٹھوں جی فلانا آئے بیٹھوں تتر آئے بیٹھوں بٹیر حضرت جی آئے بیٹھوں فلانا آئے بیٹھوں میں نہیں کہتا رب فرماتا ہے وَتَفَقْقَدَتْوَئِر کافروں والی آیتیں پڑھ پڑھ کر نبیوں ولیوں پر فٹ کرنا ہے نبیوں ولیوں کی دریشان سبحان اللہ یہ آپ کا ایمان بچانے کے لیے میں بار بار اس مضمون کو دھورا رہا ہوں بیان کر رہا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کسی کے مغالطے میں نہ آئے بھائی وہ بت ہے جو مکھی نہیں بنا سکتا وہ بت ہے مکھی کچھ چھین لائے تو چڑا نہیں سکتا اب میں ایک عدب سے درخواف پش کروں گا ان خطبہ سے ان وائزین سے جو بار بار مصر ہیں اسی چیز پر کہ نہیں سارے نبی کٹھے ہو جائے مکھی نہیں بنا سکتے تمہارے مشکل کشاؤں سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو تمہارے مشکل کشاؤں مکھی سے وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے مکھی لے جائے لاہوری آدھن کھو کے لے جائے ساڑے میاں علیہ آدھن کھس کے لے جائے شہر کھس کے لے جائے اردو میں کہیں چھین کے لے جائے کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ میرا رمال ہیں یہ حضرت لینا چاہتے ہیں میں دے دوں میری مرضی ہے یہ چھیننا چاہتے ہیں چھیننے کا کیا مطلب ہے ادھر سے انہوں نے پکڑا ادھر سے میں نے پکڑا انہوں نے زور لگایا میں نے اپنی طرف زور لگایا یہ طاقتور تھے چھین کے لے گئے جڑا کھس لے بھی نہ وہ طاقتور ہندہ ہی اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشاہ ایڈے کمزور ہیں مکھیوں بھی انہوں نے کھس کے لے جانے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر امریکہ کا صدر تمہارے سامنے سیدھا ہو جائے تمہارا اسلام جھوٹا ہے کیا جواب دوگے وہ کہے گا میں نے اتنی اتنی بھاری بھرکم چیزیں بنا لی میں نے ایسی مشینری ایجاد کر لی ہے امریکہ میں بیٹھا بیٹھا پاکستان کی ہر چیز میں دیکھ سکتا ہوں تم کہتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے وہ اگر تمہیں یوں کہہ دے تمہارے قرآن میں لکھ ہے تمہارا نبی مکھی نہیں بنا سکتا تمہاری امت کے سارے ولی مکھی نہیں بنا سکتے تمہارے قرآن میں تو یہ لکھ ہے ہماری شان دیکھو ہم چاند پہ چڑ گئے ہمیں دیکھو ایک بٹن دبائیں ایٹم بم کا ساری دنیا تباہ کر کے رکھ دیں تو پھر ان کو کیا جواب دوگے کیسے قرآن کا دفاع کروگے یا پھر کوئی عیسائی آ کر تمہیں کہہ دے اے تمہارے قرآن میں لکھ ہے تمہارا نبی مکھی نہیں بنا سکتا تمہارے اسی قرآن میں لکھ ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پھوک مار کر پرندے بنا دیتے ہیں مکھی اتنی سی پرندہ اتنا بڑا تمہارا نبی جس کو تم کہتے ہو سب سے آلہ ہوا ہمارا نبی وہ تو اتنی سی چیز نہ بنا سکے اور ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے قرآن میں لکھا ہے پھونکے مارے ہیں تو پرندے بنا دیں تو بتاؤ شان والا کون ہے کیا جواب دوگے پھر جواب دینے کے لئے تمہیں سننی یاد آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے ہم کہیں گے بھئی قرآن کی وہ آیتیں بھی حق ہیں وہ آیتیں بھی حق ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ بتوں کے بارے میں ہے اور خدا کی قسم حق ہے سچ ہے ساری کائنات کے بت مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے مکھی کو چچین کا لے جائے چھڑا نہیں سکتے رب کے پیانوں کی شان سبحان اللہ ایک اور بات اللہ کے قرآن سے سنتے جائیے توجہ ہے جی اللہ کے نبی ہے نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا نام ہے جی اللہ نے بڑی آلی شان حکومت اطاف فرمائی تھی ہر ہر پرندہ ہر ہر جانور آپ کے تابع حتیٰ کہ آپ کی بارگاہ میں حاضریاں لگتی تھیں سکول میں جاؤ نا حاضریاں لگتی ہیں خلیل رشید پشید ماجد ساجد عبدالعزاق عبدالخالق یہ استاجی بیٹھیں استاجی ایسا ہے کی نہیں حاضریاں لگتی ہیں تو اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لگاتے تھے ہاں بھئی شیر آئے بیٹھوں جی چیتا آئے بیٹھوں جی فلانا آئے بیٹھوں تتر آئے بیٹھوں بٹیر حضرت جی آئے بیٹھوں فلانا آئے بیٹھوں میں نہیں کہتا رب فرماتا ہے وَتَفَقْدَتْوَئِرُ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لگائی حاضری پرندوں کی سب کی حاضری لگائی سارے حاضر ہیں ایک نہیں تھا فَقَالَ مَا لِيَا لَا عَرَلْ حُدْ حُدْ فرمائے سارے موجود ہیں حُدْ حُدْ کہاں ہے کہاں ایک مکھی کا کنٹرول اور کہاں ساری مخلوق پر کنٹرول ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّحَ تَجْرِبِ عَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ عَصَابُ فرمایا ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا تجریبِ عَمْرِهِ تجریبِ عَمْرِهِ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے آرڈر سے چلتے تھے جو نبی چلتی ہوا کا رخ موڑ سکتے ہیں چال ادھر چال ادھر آپ کا تخت اڑا کرتا تھا کیا کون سا انجن لگا ہوا تھا نیچے کون سی مشینری تھی آپ کا آرڈر ہوتا تھا ہوا کو فرماتے چل اڑا ہمارے تخت کو اللہ کے نبی کا آرڈر ملتا ہوا آپ کے تخت کو اڑا لیتی اللہ کے نبی فرمائیں کدھر جانے کیا یہ کسی چیز کے مالے کیا یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے رب کا قرآن فرما رہا ہے فرماتے چل دائیں دائیں چلتا بائیں چل بائیں چلتا ہم گاڑیوں میں سخفر کرتے ہیں ہمیں روڈ ٹوٹا ہوتا ہے نا یہ اب پھر بھی ہمارے اس روڈ کے پینچر لگ گئے ہیں جب پینچر نہیں لگے تھے جگہ جگہ سے ٹوٹا تھا تو جھٹکے لگتے ہیں تکلیف پہنچتی ہے انسان کو تو یا اللہ کے نبی تیرے نبی سلمان علیہ السلام سفر کرتے تھے تو کوئی جھٹکا شٹکا لگتا تھا فرمایا جدر جدر آپ کا آرڈر آتا ہوا ادھر جاتی بڑی نرمی کے ساتھ کیسے جاتی تھی سپیڈ بھی بے حساب لیکن ایسے نرمی سے جاتی پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ سفر ہو رہا ہے سبحان اللہ یہی اللہ کے نبی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ان کی شان سبحان اللہ ایک دن ہدھ ہدھ آیا آپ کے پاس اور خبر لائیہ جی وہ ایک ملکہ ہے جس کا نام ہے بلکیس تو وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیسے آ رہی ہے کہا جی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ آ رہی ہے اور اپنے ذہن میں تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میں جاؤں گی پورے جاہ و جلال کے ساتھ پوری شان و شوقت کے ساتھ اگر وہ نبی ہوں گے تو مجھ سے مرغوب نہیں ہوں گے روب زدہ نہیں ہوں گے اگر وہ دنیا دار ہوں گے تو مرغوب ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے حق بقی رہ جائیں گے ہاں اتنا کچھ اس کے پاس تو وہ آپ کو آزمانی کے لیے آ رہی تھی کہ واقع اللہ کے نبی ہیں یا دنیا دار ہیں اگر دنیا دار ہوئے تو دنیا پر نظر جمائیں گے اتنا ماد اتنے اسباب اتنی چیزیں اتنے لوڑیاں غلام سونہ چندی زیورات اتنا کچھ اس ملکہ کے پاس ہے دنیا دار ہوئے تو دنیا کو دیکھیں گے اگر نبی ہوئے تو کسی چیز کے پرواہ نہیں کریں گے حضرت جی وہ آپ کے پاس آ رہی ہے کہاں پہنچ گئے کہاں جی یہ بالکل قریب آن چکی مفسرین نے لکھا ہے ایسے دو تین میل کا فاصلہ تھا قریب پہنچ چکا ہے اس کا لشکر اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا فرمایا مجھے یہ بتاؤ یا ایوہ المالعو ایوکم یتینی بی عرشیہ قبل ان یتونی مسلمین اس کے فرما بردار بن کر یہاں آنے سے پہلے پہلے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے وہ سار پی آئی کھڑی ہے مسلم ہے ہمیں جو کوئی کہے یہ جی علی شیرون سٹاپ کراس کر لیا ہے مہمان آ رہے ہیں آپ کے پاس آپ بھی کہاں سنے دوسرے ملک سے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے تخت لے آئے اس کا حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو قَالَ عِفْرِ تُم مِّنَ الْجِنُ تو ایک جن بولا بہت سار بہت بڑا دیو حیکل جن بولا آنا آتے کبھی ہے اے اللہ کے نبی میں لے کر آوں گا قَبْلَ انْتَقُمَ مِن مَقَامِكَا آپ کے اس مجلس کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ میں آپ کے پاس لے آوں گا آپ مجھے بھیجئے تو آپ اگر چاہتے تو اس جن سے منگوا سکتے تھے کہ نہیں مگوا سکتے تھے تھا بھی آپ کے دربار میں تھا بھی بڑی طاقت والا وہ کتنی دیر لائے گا حضر جی آپ کی اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے پہلے آپ ابھی یہیں بیٹھے ہوں گے آپ بس آرڈر فرمائیں گے جاؤں گا جا کر محل کی چھتوں کو توڑوں گا تخت رکھوں گا اپنے کندے پر اور آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے قدموں ملا کر پیش کر دوں گا اس کا محل بھی کہتے ہیں جس وہ ساتھ کمروں میں کمرہ کمروں میں کمرہ کمروں میں کمرہ بہت بڑا ایک محل تھا اینڈ والے کمرے میں وہ تخت رکھا ہوا تھا بہت بڑا علی شان کمروں کو توڑے بغیر تخت لانا ممکن نہ تھا تو فرمایا ہاں توت لے تو آئے گا لیکن ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے کتنی جلدی آ رہا تھا آپ کے اٹھنے سے پہلے بابا بشیر آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے جو دوسرے ملک سے کوئی چیز آ لے بڑی بات ہے نا آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے تخت لا دوں گا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہمیں اس سے بھی اس سے بھی جلدی چاہیے کام تو ہو سکتا تھا وہ بھی تو جلدی لے کے آ رہا تھا اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت آ رہا تھا لیکن آپ نے نہیں منگوایا کیوں میرا دل یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو اندازہ تھا کہ جنوں کی طاقت تو ہر کوئی مان لے گا رب کے پیاروں کی طاقت کوئی کوئی مان لے گا اس لئے ہم جن سے نہیں منگواتے ہیں کسی رب کے پیارے سے منگواتے ہیں ولی اللہ سے منگواتے ہیں فرمایا نہیں بھائی اس سے جلدی چاہیے اب کیا ہوا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قال اللہ ذی عندہ علم من الكتاب پہلے ایک جن بولا تھا اب رب کا ایک پیارا بولا جس کا نام آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والا آپ کی امت کا ایک ولی ہے حضرت آصف بن برخیہ عندہ علم من الكتاب جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے وہ بولا آنا آتی کبھی اے اللہ کے نبی جی وہ تخت میں آپ کو لا کر دوں گا فرمایا کتنی دیر لگائے گا کہا جی دیر تو لگنے والی بات نہیں ہے آنا آتی کبھی قبل ایر تدہ الی کا ترفق اللہ کے نبی جی آپ مجھے آرڈر فرمائیں آپ کی پلک جھکنے سے پہلے پہلے تخت لا دوں گا پلک جھکنے سے پہلے آپ دوبارہ پیچھے آئیں مکھی کتنے کی چیز اٹھا لے گی بلکل نانمل چیز اٹھائے گی جو کہتے ہیں ولیوں سے مکھی لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے بھائیو یہاں کھڑے کھڑے بس اتنی دیر لگتی ہے وہاں کا تخت یہاں آیا پڑے تو تمہاری مکھی سہبہ کہاں تھی اس کو بھیجنا تھا نا روکنے کے لئے چلو جب لے آئے تھے تب ہی آگر چھین لیتے تو پتا چلا جہاں رب ان کی پاوریں بیان کرتا ہے وہاں مراد اللہ کے پیارے ہیں جہاں اللہ نفی کرتا ہے وہاں بت ہیں بت واقع کچھ نہیں کر سکتے رب کے پیاروں کی شان تو سبحان اللہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایتا تو کرے گا کیا حضرت جی نہ تو میں محل توڑوں گا نہ جا کر مجھے کھپنا کھپنا پڑے گا بس آپ آرڈر فرمائیں آنکھ بند کریں گے کھول لیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا آیا ہے تخت آپ کے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ حضرت سلمان علیہ السلام نے آرڈر فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تخت لے کیا راؤ آپ نے آنکھ بند کر کے کھولی تو تخت سامنے موجود تھا آسے بن برخیہ آپ کے نبی کے امتی نے کہا قَالَحَازَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ اللہ کے نبی یہ میرے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ اللہ کے فضلوں میں سے ایک فضل ہے جس پر اللہ کے فضلوں میں سے ایک فضل پڑا ہے وہ تو اتنی پاور والا ہے تو جس پر اللہ کے بے بہا فضل ہیں وہ آمینہ کا لال یہ تو حضرت سلمان نبی کے امتی ہیں تو خود سلمان علیہ السلام کی کیا طاقت ہوگے حضرت سلمان علیہ السلام سمیت باقی سارے نبی امتی اور مقتدی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے جس آقا کے مقتدیوں کے غلام اتنی پاور والے ہیں اس نبیوں کے امام کی کیا شان ہوگی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا فرمایا حبیب آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جس کے اوپر فضلوں میں سے ایک فضل ہے اس کی یہ شان ہے تو جس محبوب پر اللہ نے سب سے بڑا فضل کی ہے اس محبوب کی کیا شان ہوگی سب سے آلہ و آلہ نبی سب سے بالا و آلہ وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْوَلَا مُبِينَ